اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم اردو جماعت ششم کلاس کی اردو کی کتاب اس میں سے حمد کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھ رہے ہیں اس حمد میں شائر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت اور ہر چیز کے خالق ہونے کا اظہار بہترین انداز میں کیا ہے شائر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت خوبصورت اور ہر نعمت اپنے انداز سے منفرد اور حکمت سے بھرپور ہے کلیوں کا کلیوں کا کھلنا پھولوں کا خوشبودار ہونا پرندوں کا چہچہانا تاروں کا چمکنا دن کا روشن ہونا اور رات کو چاند ستاروں سے سجا دینا یہ سب قدرت خداوندی کے دل کا شروع ہیں رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کی بدولت مٹی سے باغ اگائے اور باغوں میں پھل لگائے میوے سے لدی ڈالیاں اور دانوں سے بھری بالیاں اس پاک پروردگار کی طاقت حکمت قوت اور اس کے خالق ہونے کا مو بولتا ثبوت ہیں مرکزی خیال دیکھیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہر چیز سے قدرت اور حکمت ظاہر ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت اور بہترین ہے اس کائنات کی تمام اشیاء کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالی ہے مرکزی خیال میں اور خلاصے میں بہت خوبی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نظم میں شاعر جو ہیں انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے اس پوری نظم کے بارے میں جو شاعر نے جو اشار لکھے تو اس کا مقصد کیا تھا وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے تو وہ آپ نے سنا مرکزی خیال یعنی کہ جس خیال کو وہ ذہن میں رکھ کے جس بات کو ذہن میں رکھ کے اس نظم کو لکھا انہوں نے تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہی سب کچھ ہے تو اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس سبق کے ساتھ اللہ حافظ حافظ